دوستو یوکرین اور رشیہ کی جنگ اب اتنی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہو چکی ہے کہ روس کے جو ولادن پوٹن ہیں انہوں نے اس چیز کا انکشاف کر دیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اگر نیوکلر ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بیلا روس کے اندر اپنے نیوکلر مزائل کا جو پہلا سیٹ ہے وہ بھی تائنات کر دیا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یورپ کے ساتھ مورچوں پر روس والوں نے ایٹمی مزائل تائنات کروا دیئے ہیں روس کے صدر ولادن پوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ روس ان کے اوپر ایٹمی حملے نہیں کرے گا دنیا اس چیز کو حقیقت سمجھے اگر ضرورت پڑی تو روس ایٹمی ہتھیاروں کا بھیجیچک استعمال کرے گا دنیا کے پاس روس کے ہتھیاروں کا توڑ نہیں ہے اور نہ ہی دنیا والے اور یورپ والے روس کے ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں پوٹن نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ گرمیاں ختم ہوتے ہوتے ہم نے جہاں اپنے نیوکلر ویپن تائنات کرنے ہیں وہاں پر تائنات ہو جائیں گے اس کے بعد روس یورپ کے ساتھ مورچوں کے اوپر نیوکلر تھماکے کر دے گا دوستو خبر یہ آئی ہے کہ بیرا روس کے صدر نے انتباہ جاری کر دیا ہے کہ اگر دراندازی نیٹو کی طرف سے کی گئی تو ایٹمی بمب سے ہم نیٹو کو نشانہ بنائیں گے دوستو رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بیرا روس کو روس سے انتہائی طاقتور ایٹم بمب مل گئے ہیں جنہیں ضرورت پڑھنے پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بیرا روس کے صدر لکھا شنکا نے کہا کہ روس نے ایسے ایٹم بمب بیرا روس کو فراہم کیے ہیں جو ان بمبوں سے تین گناہ زیادہ طاقتور ہے جو امریکہ میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر گرائے تھے انہوں نے کہا کہ روس سے ملنے والے ایٹمی ہتھیار ٹیکٹیکل نویت کے ہیں جنہیں ایک جگہ پر نہیں بلکہ بیرا روس کے مختلف علاقوں میں نصب کیا جائے گا بیرا روس کے صدر نے کہا کہ اتیاطی تدابیر کے پیش نظر اور کسی بھی خطرے کی روک تھام کے لیے بیرا روس نے روس سے ان ہتھیاروں کی درخواست کی تھی اس موقع پر لکھا شنکا نے امریکہ اور نیٹو کے دیگر ارکان کو بھی خبردار کیا کہ بیرا روس پر دراندازی کرنے کی صورت میں بیرا روس بلا جھچک ان ہتھیاروں کا استعمال کرے گا دوسری طرف نیٹو نے بھی بیان جاری کیا ہے نیٹو کا کہنا ہے کہ بیرا روس میں روس کے ایٹمی ہتھیاروں کی تنصیبات پر نیٹو سخت رد عمل ظاہر کرتی ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ نیٹو کی سیکٹری جنرل نے بیرا روس پر ایٹمی ہتھیاروں کی تنصیبات کے بارے میں روس کے صدر ولادہ نے پیوٹن کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک خطرناک اقدام قرار دیا ہے ارنا کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کی سیکٹری جنرل نے اس بارے میں کہا کہ اس سے قبل بھی ہم نے ایسے پیغامات سنتے تھے لیکن ہم پوری طرح ہوشیاری کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں روس کے صدر ولادہ پوتن نے جمعہ کے روز بینال قوامی کانفرنس میں اس بات پر زہر دیا کہ روس کے ایٹمی وار ہیڈز کی پہلی کھیب بیرا روس منتقل کر دی گئی ہے اس سے قبل بیرا روس کے صدر لکا شنگا نے اپنے ملک کے لیے روس کے ایٹمی ہتھیاروں کی فرامی شروع ہونے کی خبر بھی دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے بعض ایٹمی ہتھیار ایسے ہیں جو نیٹو کو پر جھبتے ہی خاک میں ملا سکتے ہیں دوستو اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمیم سیکشن میں لازمی بتائیے گا